ہم جب ریکارڈنگ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے سب کو جائے مسیح کی سب کو شالوم God bless you آئیے آج کا وچن ہم شروع کرتے ہیں ہم پڑھیں گے مطی کی انجیل اس کا سات ادھیائے اس کی ایک آیت پڑھیں گے بردروہیت کے ساتھ مل کر دیکھیں گے مطی سات ادھیائے اس کی ایک آیت لکھا لیں گے پڑھیں گے بردروہیت کے ساتھ آج کا وچن بڑے ہی دھیان سے سنیے گا پڑھیں بردروہیت دوش مت لگاؤ کہ تم پر بھی دوش نہ لگایا جائے ہاں کلام کیا کہتا ہے دوش مت لگاؤ تاکہ تم پر بھی دوش نہ لگایا جائے آگے کیونکہ جس پرکار تم دوش لگاتے ہو اسی پرکار تم پر بھی دوش لگایا جائے گا جس پرکار تم دوش لگاتے ہو تم پر بھی دوش لگایا جائے گا خدا کا وچن آج ہمیں کہتا ہے ہمیں دوش نہیں لگانا اور اگر ہم بھی دوش لگائیں گے دوسروں پہ انگلی اٹھائیں گے تو یاد رکھئے پرمیشور ہمارا بھی نیائے کرے گا اور ہم پر بھی انگلی اٹھائی جائے گی کیونکہ بچن میں لکھا ہے کہتا ہے کہ جو کچھ انسان بوتا ہے وہ ہی کاٹتا ہے اور اگر ہم لوگ مطی اس کا سات دہائے اس کی بارہ آیت پڑھتے ہیں ایک بار پڑھ دیجئے پلیس کیا لکھا ہے اس کارن جو اس کارن جو کچھ تم چاہتے ہو کہ منوش تمہارے ساتھ کرے تم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی کرو ہاں جیسا آپ چاہتے ہیں منوش آپ کے ساتھ ورتاو کرے آپ کو پہلے ان کے ساتھ ویسا ہی کرنا پڑے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ منوش آپ پر دوش لگائے تو ایک دوش آپ لگائیں دس دوش لگانے کے لیے منوش آپ کو پیار ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ منوش آپ سے پیار کرے عزت دے مٹھی باتیں بولے تو پہلے آپ کو بولنی پڑے گی تو وچن کہتا ہے جو کچھ آپ چاہتے ہیں منوش آپ کے ساتھ کرے پہلے آپ کے آپ کو کرنا ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں جو آپ کے ساتھ برطاب کرے تو پہلے آپ کو اچھا برطاب کرنا پڑے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو گالیاں لکھا لیں تو ایک گالی لکھا لیں آپ چاہتے ہیں پھر آمونے والا آپ کو چار گالی لکھا لے تو ایک گالی لکھا لے آپ کو وہ چار نہیں دس گالیاں دے گا سو یہ دنیا کا دستور ہے جو انسان بھوتا ہے وہ کارتا ہے اور اسی طریقے سے وچن کہتا ہے جو آپ چاہتے ہیں منوش آپ کے ساتھ کرے وہ آپ کو پہلے کرنا ہوگا سو ابھی اگر ہم دوش لگائیں گے تو ہم پر دوش لگایا جائے گا اور رومیو دو ادھیا ہے اس کی ایک آیت پڑھ کے دیکھے کیا لیا ہے رومیو کی پتری اس کا دو ادھیا ہے اس کی ایک آیت پڑھ کے دیکھے وچن کیا کہتا ہے بڑے دھیان سے سنیں گے رومیو کی پتری اس کا دو ادھیا ہے اس کی ایک آیت پڑھ کے دوش لگانے والے تو کوئی کیوں نہ ہو کوئی کیوں نہ ہو تو نیردتر ہے نیردتر کا مطلب کیا سپیچلیس آگے کیونکہ جس بات میں تو دوسرے پر دوش لگاتا ہے اسی بات میں اپنے آپ کو بھی دوشی ٹھہراتا ہے جس بات میں آپ دوسرے کو دوشی دوش لگاتے ہو اس بات میں اپنے آپ کو بھی دوشی ٹھہراتے ہو پوری آیت پڑھ دیں گے اس لیے کہ تو جو دوش لگاتا ہے آپ ہی وہی کام کرتا ہے سو آج پرمیشنر کا وچن ہمیں بتا رہا ہے سکھا رہا ہے کہ ہمیں دوش نہیں لگانا ٹھیک ہے اگر ہم دوش لگاتے ہیں دیکھیں یہاں پر میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں اگر آپ پڑھئے پرکاشت واقعے میں چلیں میرے ساتھ بک آف ریولیشن چپٹر ٹویلف ورس ٹین پڑھ کے دیکھیں کیا لکھا ہے پرکاشت واقعے اس کا بارہ دہا ہے اس کی دس آیت پڑھ کے دیکھیں پلیز کیا لکھا پھر میں نے سور پر سے یہ بڑا شبد آتے ہوئے سنا کہ اب ہمارے پرمیشنر کا اتھار اسامر اور راجے اور اس کے مسیح کا عدکہ پرگٹ ہوا ہے کیونکہ ہمارے بھائیوں پر دوش لگانے والا جو رات دن ہمارے پرمیشنر کے سامنے ان پر دوش لگایا کرتا تھا کہ رات دیا گیا ہاں رات دن دوش لگانے والا رات دن رات دن یہی بات کہنے والا یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے دیکھیں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں دوش لگانا کام کس کا ہے شیطان کا دوش لگانا کام کس کا ہے شیطان کا یاد رکھے گا میں نے آج آپ کو وائد پڑھائی ہے پرکاشت واقعے بارہ کی دس کہتی ہے یوہنا تین کی سترہ پڑھ کے دیکھیں یوہنا کی انجیل اس کا تین عد ہے اس کی سترہ آیت دیکھیں کیا کہتا ہے بچان پرکاشت واقعے بارہ کی دس کہتی ہے وہ دوش لگانے والا ہے عرم سے دوش لگانے والا اس کا کام ہی دوش لگانا ہے اور بارہ تیرہ تین کی سترہ دیکھیں گے یوہنا تین کی سترہ کیا کہتی ہے سنیے بچان کو دھیان سے پڑھئے بھائی پرمیشور نے اپنے پتر کو جگت میں اس لیے نہیں بھیجا کہ جگت پر دنڈ کی آگیا دے دنڈ مطلب دوش دوش لگانا دنڈ دینا آگے پرمیشور نے اپنے پتر کو بھیجا دنڈ کی آگیا دے پر تو اس لیے کی جگت اس کے دوارہ ادھار پائے جگت اس کے دوارہ ادھار پائے شیطان کا کام ہے دوش لگانا وہ دوش کیوں لگاتا ہے تاکہ ہمیں دنڈ ملے لیکن دوسری طرف اگر ہم خداوند یشو مسیح کو دیکھیں تو پرمیشور نے اپنے پتر کو اس جگت میں ہم کو دوش لگانے کے لیے ڈنڈ دینے کے لیے نہیں بائبل بتاتی ہے پرمیشور نے اپنے پتر کو اس جگت میں ہمارے لیے کیا کرنے کے لیے بھیجا ہمیں وہ ادھار دے ہمیں وہ چھٹکارہ دے سو وہ ہماری گلتیوں کو نہیں دیکھتا وہ ہمیں دیکھتا ہے میں دوسرے شبدوں میں کہنا چاہتا ہوں وہ پاپیوں سے پیار کرتا ہے لیکن پاپ سے نفرت کرتا ہے وہ پاپیوں سے پریم کرنے والا اور پاپ سے نفرت کرنے والا ہے لیکن اگر آج ہم شیطان کو دیکھیں تو شیطان کیا کرتا ہے اس کا کام دوش لگانا ہے وہ دوش لگاتا ہے بات بات پر دوش لگانا بات بات پر وہ خلافت کرتا ہے اور اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں اتپتی کی کتاب میں جاتے ہیں میرے ساتھ لکا لیجئے اتپتی کی کتاب اس کا تین ادھائے اس کی آٹھ آیت سے لے کر تیرہ آیت تک جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں جب آدم ہوا نے وہ فل کھا لیا تو انہوں نے کیا کیا دیکھتے ہیں اس پتھی کی کتاب تین ادھائے اس کی آٹھ سے لے کر تیرہ آیت تک پڑھئیے پلیس کیا لکھا ہے تب یہ ہوا جو ترمیشور جو دن کے تھنڈے سمیں باتکا میں پھٹتا تھا اور اس کا شب دن کو سنائی دیا ہاں شب تنائی دیا تھنڈے سمیں میں آپ کو پتا ہے پرمیشور آدم ہوا سے ملنے آتا تھا اب اس کا شب دن سنائی دیا پڑھیں گے تب آدم اور اس کی پتنی باتکا کے ورکشوں کے بیچ یہ ہوا پرمیشور سے چھپ گئے ہاں باتکا کے بیچ ورکشوں کے بیچ میں پرمیشور سے چھپ گئے آگے تب یہ ہوا پرمیشور نے پکار کر آدم سے پوچھا تو کہاں ہے تو کہاں ہے پرمیشور پکار رہا ہے تو کہاں ہے وہ آدم جو جب پرمیشور آتا تھا تو اس سے پہلے وہاں مجود ہوتا پرمیشور دن کے تھنڈے سمیں میں ان سے سنگتی کرنے آتا جیسی پرمیشور آنے کا سمیں ہوتا تھا آدم اور ہوا باہر نکل کر اس کی انتظاری کرتے تھے لیکن آج آدم چھپ گیا ہے اور بائبل بتاتی پرمیشور نے پکارا آدم تو کہاں ہے تو کیا اتر دیتا پڑھیں گے اس نے کہاں میں تیرا شبد باری میں سن کر در گیا کیونکہ میں ننگا تھا آگے پڑھے کیا لکھا ہے کس لیے چھپ گیا اس نے کہا کس نے تجھے چھتایا کی تو ننگا ہے اور کس نے تجھے چھتایا کی تو ننگا ہے آگے جس رشت کا فل کھانے کو میں نے تجھے برجہ تھا کیا تُو نے اس کا فل کھایا ہے دیکھیں آدم اور ہوا جب پرمیشر کے نور سے ڈکے ہوئے تھے تو ان کو اپنی اندر کی چیزیں نظر نہیں آتی تھی لیکن اگر آج آدم نے جب پاپ کر دیا ہے تو اسے نظر آنے لگا ہے کہ ہم کیا ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی اس کے بارے میں ایکسپلین کیا تھا جیسے ادھارن کے طور پر ایک بلب چپ ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں بڑا بلب جب اس کی لائٹ کو ہم آن کرتے ہیں تو وہ بڑا بلب جب روشنی دیتا تو ہم اس کی طرف دیکھ بھی نہیں پاتے اور اس کے اندر کیا ایلیمنٹ لگا ہے کیا تارے لگی ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتی لیکن جیسی آپ بلب کو سوچ آف کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا کیا لگا ہے تو سیم وے آدم اور ہوا پرمیشر کے نور سے ڈکے ہوئے تھے دونوں پرمیشر کے نور سے ڈکے ہوئے تھے اور ان کو جب وہ آدم کو دیکھتا تھا سوری ہوا جو آدم کو دیکھتی تھی نور ہی نور نظر آتا تھا اور آدم جب ہوا کو دیکھتا تھا تو اس کو روشنی ہی روشنی نظر آتی تھی لیکن جب آج انہوں نے پاپ کیا ہے پرمیشور کی آگیا کو نہیں مانا ہے تو انہیں دکھنے لگا کہ ہم لوگ ننگے ہیں اور وہ چھپ گئے پرمیشور جان گیا کہ تم نے کہیں وہ ورکش کا فضل تو نہیں کھا لیا آگے پڑھیں کیا لکھا ہے سنیے گا دھیان سے آدم نے کہا جس طریقہ تو نے میرے سنگ رہنے کو دیا ہے اب دیکھیں آدم کیا کہتا ہے پرمیشور کہتا ہے تم نے فل تو نہیں کھا لیا اب آدم کی سٹیٹمنٹ سنیے گا بڑے دھیان سنیے گا دوبارہ پڑھیں بھائی پلیس آدم نے کہا جس طریقہ تو نے میرے سنگ رہنے کو دیا ہے جس اس طریقہ تو نے میرے سنگ رہنے کو دیا ہے اسے نے اس ورکش کا پل مجھے دیا اسی نے اسی ورکش کا فل مجھے دیا اور میں نے کھایا ہے آدم کی سٹیٹمنٹ سنیے کیا کہتا ہے ایک بار پھر پڑھ دیجئے بھائی سٹیٹمنٹ اس کی کیا کہتا ہے سنیے دیال سے آدم نے کہا جس طریقہ تُو نے میرے سنگ رہنے کو دیا ہے جس طریقہ تُو نے میرے سنگ رہنے کو دیا تھا آگے اسی نے اس ورکش کا فل مجھے دیا اسی نے اسی ورش کا فل مجھے دیا آگے اور میں نے کھا لیا اگر آپ بڑی سٹیٹمنٹ کو دھیان سے دیکھیں گے تو آدم کو جب پرمیشر پوچھتا ہے تو آدم ہوا کے اوپر دوش لگا رہا ہے آدم ہوا کے اوپر دوش لگا رہا ہے آدم کہتا ہے اسری نے مجھے کھلایا اب یہ آگے سنیے کیا لکھا ہے پڑھیں گے تب یہ ہوا پرمیشر نے اسری سے کہا اب اسری سے پوچھتا ہے آگے پڑھیں تُو نے یہ کیا کیا ہے تُو نے یہ کیا کیا ہے آگے اسری نے کہا سرپ نے مجھے بھیکا دیا تب میں نے کھایا سرپ نے مجھے بھیکایا اب ہوا بھی جو ہے اسری جو ہے وہ بھی کیا کرتی ہیں دوش لگا رہی ہے کیا کہہ رہی ہے اس نے مجھے کھلایا اس نے مجھے کھانے کو دیا ٹھیک ہے آدم کو کہا آدم کہتا ہوا نے کھلایا ہوا کہتی ہے مجھے ساپ نے کھلایا وہ دوش لگا رہے ہیں گلتی کرنے کے بعد گلتی کو accept نہیں کر رہے ہیں مان نہیں رہے ہیں پرنتو دوسروں پہ کیا کر رہے ہیں دوش لگا رہے ہیں اور یاد رکھے گا یہی سبحاؤ شیطان کا ہے ہم نے پڑھا پرکاشت واقعے بارہ کی دس پڑی اور وہاں لکھا ہے وہ آرمب سے دوش لگانے والا ہے اور وہ دن رات یہی کام کرتا ہے اور جب آدم ہوا نے پاپ کیا یہی سبحاؤ ان کے اندر ٹران پر ہو گیا آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آج میں انہے جاتیوں کی بات نہیں کر رہا آج میں مسیح لوگوں کی بات کرتا ہوں مسیح لوگوں کے اندر یہی سبحاؤ ہے آج وہ باہر سے تو مسیح کے ہیں باہر سے تو نام بھی مسیح لگا لیا ہے ٹراس بھی پہن لی ہے نام بھی بدل لیا ہے کپڑا بھی بدل لیا ہے سب کچھ بدل لیا ہے لیکن اندر سے ان کا من ابھی بھی مسیح کا نہیں ہوا ہے شیطان کا ہوا ہے کیونکہ وہ اپنے سبحاؤ کے دوارہ اپنے ایٹیٹیوٹ کے دوارہ آج بھی دوش لگاتے ہیں وہ موقع ڈونڈتے ہیں ہمیں کہاں موقع ملے کسی پہ دوش لگانے کا وہ موقع ڈونڈتے ہیں ہمیں کہاں موقع ملے کسی کے اوپر انگلی اٹھانے کا ان کا کام کیا ہے دوسروں پر دوش لگانا اور دوش لگانے والا سبحاؤں کسی کے اندر آ جاتا ہے یاد رکھئے گا کسی کے اندر یہ آتم آ جاتی یہ بھی ایک سپیرت ہے دوش لگانے والی اور یہ شیطان کی سپیرت ہے اور جب یہ دوش لگانے والی سپیرت کسی ویکٹی میں آ جاتی ہے وہ دوسروں کو دوش لگاتا رہتا ہے دوسروں پر انگلی اٹھاتا رہتا ہے لیکن وہ اپنی زندگی میں نہیں جھاکتا کہ وہ کیا کرتا ہے کیونکہ پاولوس رومیو 2 کی ایک میں کہتا ہے جس بات میں تُو دوش لگاتا ہے تُو خود بھی تو وہی کام کرتا ہے جو دوش لگانے والا ہے وہ دوسروں پر انگلی اٹھائے گا وہ اپنی زندگی میں نہیں جھاکے گا تب ہی یشیو نے کہا مطیسات کی ایک میں کہتا دوش مت لگاؤ تاکہ تم پر بھی دوش نہ لگایا جائے یاد رکھے گا دوش لگانا شیطان کا کام ہے دوش لگانا شیطان کا سباب ہے یاد رکھے گا اور میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہاں پر لیکن یسو مسیح کا کام کیا ہے یسو مسیح کا کام کیا ہے یسو مسیح کا کام دوش لگانا ڈن دینا نہیں ہے پرنتو پاپیوں کے لیے وہ اس جگت میں پوری منشجاتی کے لیے وہ ادھار اور چھٹکارہ لے کے آیا تو شیطان کا کام دوش لگانا ہے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں وہ عرم سے ہی دوش لگانے والا ہے اور دن رات پرمیشور کے سامنے کھڑا ہو کر وہ بھائیوں کے اوپر یعنی مسیح لوگوں کے اوپر دوش لگا رہتا ہے دیکھیں ایوب کی کتاب میں چلتے ہیں ہم لوگ یہاں بھی ہم دیکھیں گے شیطان کا کارے کیا شیطان کا کارے دیکھیں ہم لوگ ایوب کی کتاب اس کا ایک ادھیائے اس کی چھے آیت سے پڑھیں گے بارہ تک پلیس پڑھ دیجئے میرے بھائی ایوب کی کتاب اس کا ایک ادھیائے اس کی چھے آیت سے لے کر بارہ تک سنیے گا دھیان سے بچن کو پڑھئے ایک دن یہوا پرمیشور کے پتر اس کے سامنے اپستت ہوئے ایک دن یہوا پرمیشور کے پتر اس کے سامنے کٹھے ہوئے آگے اور ان کے بیچ شیطان بھی آیا ان کے بیچ شیطان بھی آیا کیونکہ وہ بھی پرمیشور کا پتر ہے یاد رکھئے گا پرمیشور کے پتروں جو ورڈ آیا ہے وہ فرشتوں کے لیے آیا ہے یاد رکھے گا اور یہ بھی فرشتہ ہے یہ بھی فرشتہ ہے یاد رکھے گا یہ بھی فرشتہ ہے اس کو یہ ٹھیک ہے اس کو کیا بولتے ہیں اب عدیکار نہیں ہے لیکن سامر تھے اس کے پاس اور اس کو بھی خدا کی حضوری میں جانا ہے اس کو بھی جب فرشتے کٹھے ہوتے ہیں تو اس کو بھی جانا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں ہم دیکھتے ہیں پڑھئے دوبارہ سے آیت کو ایک دن یہوہ پرمیشر کے پتر اس کے سامنے اپستد ہوئے ایک دن یہوہ پرمیشر کے پتر اس کے سامنے کٹھے ہوئے ان کے بیچ میں شیطان بھی آیا آگے پڑھیں کیا لکھا ہے یہوہ نے شیطان سے پوچھا تو کہاں سے آتا ہے پرمیشر کہتا تو کہاں سے آتا ہے سنی آگے شیطان نے یہوہ کو اتر دیا کہ پردفی پر ادھر ادھر گھومتے پھرتے اور ڈولتے ڈالتے پردفی پر ادھر ادھر ڈولتے ہوئے اور پھرتے آیا ہوں آگے یوہ نے شیطان سے پوچھا کیا تُو نے میرے داس ایوب پر دھیان دیا ہے پرمیشر پوچھتا ہے کیا تُو نے میرے داس ایوب کو دیکھا ہے اور بچن بتاتا ہے جب ہم لوگ اب یہ دیکھیں پرمیشر اس کی گواہی دے گا دیکھیں پڑھئے آگے کیا لکھا ہے پڑھئے کیونکہ اس کے طلعے کھرا اور سیدھا اور میرا بھے ماننے والا اور برائی سے دور رہنے والا منوشہ اور کوئی نہیں ہے اور کوئی بھی نہیں ہے درتی کے اوپر اور کوئی بھی نہیں سیدھا کھرا میرا بھے ماننے والا برائی سے دور رہنے والا اور کوئی بھی نہیں کوئی بھی نہیں کا مطلب کیا ہے کتنی بڑی بات ہے اس سمیں میں ایوب کے جیسا اس پرچی پہ کوئی نہیں تھا پرمیشور اس کی گواہی دے رہا ہے پرمیشور اس کے وشے میں اچھا اچھا بول رہا ہے ٹھیک ہے لیکن شیطان کیا کہتا ہے سنیے دھیان سے پڑھیں شیطان نے یہوہ کو شیطان نے یہوہ کو اتر دیا کیا ایوب پرمیشور کا بھے بینہ لاپ کے مانتا ہے ہاں کیا ایوب پرمیشور کا بھے بینہ لاپ کے مانتا ہے کیا کر رہا ہے وہ اگر آپ اس سٹیٹمنٹ کو دھیان سے دیکھیں تو یہ سٹیٹمنٹ دوش لگانے والی ہے دوش لگانے والی سٹیٹمنٹ کیا ایوب پرمیشور کا بھائے بینہ کسی لالش کے مانتا ہے بینہ کسی لاب کے مانتا ہے بارہ تک جائیں گے بھائی بارہ تک پڑھ دیجئے کیا تُو نے اس کی اور اس کے گھر کی اور جو کچھ اس کا ہے اس کے چاروں اور بڑا نہیں باندھا بڑا نہیں باندھا ہے آگے پڑے تُو نے تو اس کے کام پر عشیش دی ہے آگے اور اس کی سبتی دیش بھر میں پھیل گئی ہے پرمیشور اس کی گوائی دیرہا ہے شیطان اس کے خلاب بول رہا ہے سو آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ سبحاب جو ہے کہیں نہ کہیں مسیح لوگوں کے اندر آ چکا ہے باہر سے مسیح ہیں لیکن اندر سے وہ شیطان کا روپ لے کے بیٹھے دوش لگانا ان کا کام ہے جھوٹ بولنا ان کا کام ہے ہم نے وچن میں پڑا تھا یہوناٹ کی چوتالیس میں لکھالنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ اس کو جا کر پڑھیں گے وہاں لکھا ہے شیطان جھوٹ بولنے والا اور جھوٹ بولنے والوں کا پتہ ہے تو جھوٹ کا سبحاب آج مسیح لوگوں میں ہے اور اگر ہم دیکھیں دوش لگانے کا سبحاب بھی کس میں ہے مسیح لوگوں میں اگر مسیح لوگ کسی اچھے وقتی کو بڑھتے ہوئے دیکھیں گے کسی مسیح وقتی کو بڑھتے ہوئے دیکھیں گے کیا کریں گے دوش لگائیں گے جرور اس یہ ایسا کر رہا ہے جی جرور اس نے ویسا کیا ہوگا یہ تو ایسے کرتا ہے ہم تو ویسے نہیں کرتے تو آج اگر ہم دیکھیں تو شیطان کا سبحاب کیا ہے لوگوں کے اندر آ چکا ہے وہ کیا کر رہے ہیں لوگوں کے اوپر دوش لگا رہے ہیں دیکھیں آگے پڑھ کے دیکھیں کیا لکھا ہے وچن میں پڑھیں گے دو کی ایک سے چھے تک پڑھ کے دیکھیں ایوب دو دہائے اس کی ایک سے چھے تک پڑھ کے دیکھیں کیا لکھا ہے ایوب دو کی ایک سے چھے تک دیکھیں وچن کیا کہتا ہے فرمیشور کا پتر ادھار دینے آیا لیکن شیطان کیوں آیا شیطان دوش لگانے آیا اور وہ ارم سے دوش لگانے والا ہے وائبل بتاتی ہے پڑھ لیجئے ایوب دو دہائے ایک آیت سے لے کر چھے آئے تک پڑھ دیں پڑھ لیجئے ایوب اس کا دو دہائے ایک سے لے کر چھے تک پڑھ دیجئے ایک بار ہالیلویہ جیسوس تھانکیو تھانکیو لڑ جیسوس تو اچھا یہاں بھی اگر ہم دیکھیں گے تو یہاں بھی شیطان کیا کرتا ہے جب ایوب کی پڑھ دیجئے بھائی ایک بار پھر ایک اور دن یہاں پرمشور کے پتر اس کے سامنے اپستد ہوئے اور ان کے بھی شیطان بھی اور ان کے بھی شیطان بھی اس کے سامنے اپستد ہوا آگے یہاں نے شیطان سے پوچھا تو کہاں سے آتا ہے شیطان نے یہاں کا اُتر دیا کدھر اُتر گوپتے پھٹے یہی کام اس کا اِدھر اُدھر گھومنا اِدھر جانا اُدھر جانا اِدھر دیکھنا اُدھر دیکھنا یہی کام اس کا ہے آگے پڑھیں کیا لکھا ہے یہاں نے شیطان سے پوچھا کیا تُو نے میرے داس ایوب پر دھیان دیا ہے کی پتری کو دیکھا ہے پھر پولتا ہے پرمشن اور آگے پتری کہ تُلے خرا اور سیدھا اور میرا بھائے ماننے والا اور برائی سے دور رہنے والا اور کوئی نہیں ہے ایوب کا سب کچھ لٹ چکا ہے برباد ہو چکا ہے لہو کا بڑا ہٹ چکا ہے پھر بھی پرمشن کہتا ہے اس کے جیسا کوئی نہیں ہے آگے پڑھ کے دیکھیں کیا لکھا ہے دیکھیں کیا کہتا ہے اور یدہ بھی تُو نے مجھے اور یدہ بھی تُو نے مجھے اس کے بینا کارن ستہ ناش کرتے ہوئے کرتے کو اُبھارا تُو بھی وہ اب تک اپنی خرائی پر بنا ہوا ہے پھر بھی وہ کیا کرتا ہے پڑھے آگے پڑھئے کیا لکھا ہے شیطانہ یعوہ کو اتر دیا کھال کے بدے کھال پرندوپران کے بدے منوشے اپنے سب کچھ دے سکتے دیتا ہے جان اگر کسی آپ دیکھیں اگر کوئی آدمی بیمار ہے اور جس جو بہت بیمار ہے اس کے پاس کروڑوں روپیہ ہے وہ اپنے کروڑوں روپیہ کو خرچ کر دے گا اپنی بیماری کے اوپر وہ اپنے پیسے کی پروانی کرے گا وہ پروپٹی تک بیز دے گا اپنا سب کچھ بیز دے گا وہ ہی کہتا ہے کہتا دیکھو اس نے اپنا سب کچھ چلا گیا لیکن ابھی جان ابھی شریر تو تندرست ہے نا اس کا سو پرمیشن کو کیا کہتا کہتا اس کے شریر کو چھو ہے نا پھر دیکھ وہ کیا کرے گا برائی کرے گا اور آپ دیکھتے ہیں وہاں پہ اس کو پورے شریر پہ پھوڑے ہو گئے تو ہمارا جو مین ٹاپک وہ یہ ہے کہ شیطان کا کارے کیا ہے دوش لگانا اس نے ایوب کو بھی نہیں چھوڑا ایوب جس کی گواہی پرمیشن دیتا ہے جو پرتوی بھر میں کیا ہے کھرا ہے سیدھا ہے پرمیشن کا بھے ماننے والا برائی سے دور رہنے والا منشہ ہے شیطان نے اس کو نہیں چھوڑا شیطان نے اسے چھوڑا یا نہیں چھوڑا ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے لیکن یاد رکھئے کہیں ہمارے اندر اپنے آپ کو جانچ کے دیکھیں کہیں ہمارے اندر یہ شیطان کا سبھاب تو نہیں آ چکا کہ ہم دوسروں پر دوش لگاتے ہیں ہم دوسروں کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں آدم ہوا نے جب پاپ کیا تو یہ کریکٹر ان کے اندر آ گیا یہ سبھاب ان کے اندر آ گیا سو جانچ کے دیکھیں کہیں ہمارے اندر تو نہیں یہ کریکٹر آ چکا ہے کہ ہم دوسروں کے اوپر دوش لگاتے ہیں زکریہ تین ادھیائے اس کی ایک اور دو آیت پڑھ کے دیکھئے زکریہ کی کتاب اس کا تین ادھے ہے اس کی ایک اور دو آیت دیکھئے یہاں بھی وچن کیا کہتا ہے سنید دھیان سے اور اپنے آپ کو وچن سے جانستے رہیں کیونکہ وچن بتاتا ہے کہ وچن جو ہے وہ آئینہ ہے اور جس میں ہم اپنے صورت کو دیکھتے ہیں آتمک صورت کو دیکھتے ہیں اور جانستے ہیں کہ ہم میں کیا اچھائی ہے اور کیا برائی ہے کہاں کالک لگی ہے کہاں کریم لگانی ہے کہیں بال خراب تو نہیں ہے ہم شیشے میں یہ چیک کرتے ہیں تو سیم وے پرمیشور کا وچن بھی ایک آئینہ ہے جس میں اپنی زندگیوں کو ہم جانستے ہیں کہ ہم صحیح چل رہے ہیں یا گل چل رہے ہیں تو ایوب کی کتاب ساری جکریہ کی کتاب اس کا تین ادھے ہے اس کی ایک اور دو آیت پڑھ کے دیکھے کیا لکھا ہے پڑھ دیجے بھائی پھر اس نے پھر اس نے یہوشی ماہ یاجد وہ یہوہ کے دودھ کے سامنے کھڑا ہوا مجھے دکھایا ہاں آگے اور شیطان اور شیطان اس کی دائنی اور اس کا شیطان اس کی دائنی اور ویرود کرنے کھڑا تھا یاد رکھے گا شیطان آپ کا دشمن ہے وہ آپ پہ خلاف ہمیشہ ویرود کرتا رہے گا وہ ہمیشہ آپ پہ دوش لگاتا رہے گا ہمیشہ آپ پر آپ کے اوپر انگلی اٹھاتا رہے گا نہیں وہ اٹھاتا ہے اس کا سباب ہے وہ کرتا رہے لیکن ہمیں یہ جاچنا ہے کہ ہمارے اندر یہ سباب تو نہیں آگیا ہے آپ دیکھتے ہیں جب پرمیشور اسرائیلیوں کو مصر سے نکال کے لائے ہے نا جنگل میں آئے جنگل میں آ کر یہ اسرائیلی لوگ کیا کرتے تھے بڑھ بڑھاتے تھے کڑکڑاتے تھے پرمیشور پہ دوش لگاتے تھے موسا پہ دوش لگاتے تھے تو ہمیں جنگل میں مروانے لائے تو ہماری کبرے بنانے لائے ہمیں تو وہاں میٹ کھانے کو ملتا تھا مچھلی کھانے کو ملتی تھی یہاں تو ہمیں کچھ نہیں ملتا وہ لوگ کیا کر رہے ہیں دوش لگا رہے ہیں اسرائیلیوں کا سباب کیا ہے وہ بڑھ بڑھاتے تھے کڑکڑاتے تھے دوش لگاتے تھے اور آپ جانتے اس بڑھ بڑھانے کڑکڑانے اور دوش لگانے کے سباب نے انہیں اسرائیل میں جانے سے سے روک دیا دوش لگانا بڑھ بڑھانا کڑھ کڑھانا یہ سبھاو ان کو کنان دیش میں جانے سے روک دیتا ہے اور اب جانتے ہیں کنان دیش جو وائدے کا دیش ہے جہاں دودھ اور شہد کی ندیاں بہتی ہیں اور یہی کریکٹر نے کیا کیا اسی کریکٹر نے جو خدا کا داس موسیٰ تھا جو اچھی چال چلتا تھا پرمیشر بھی اس کے بارے میں گوائی دیتا جب آپ گنتی کی کتاب بارہ دہائی پڑھیں گے پڑھ کے دیکھ لیجیے گا اب بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے گنتی کی کتاب بارہ دہائی جب آپ دیکھتے ہیں وہاں پر آپ دیکھیں گے وہاں پر بھی جب مریم اور حرون دوش لگا رہے ہیں مریم اور حرون بھی کیا کر رہے ہیں دوش لگا رہے ہیں کیونکہ موسیٰ نے کوشی اس طریقے سے شادی کر لی تھی تو وہ لوگ بھی دوش لگا رہے ہیں اور وہاں پر پرمیشر کھڑا اس پوری پرتی پر موسیٰ کے جیسا میرا بھے ماننے والا اور لکھا ہے کھرا سیدھا منوش دین منوش ہمبل منوش اور کوئی نہیں اور وہ منوش جس کی گواہی پرمیشر دیتا ہے بائبل بتاتی ہے وہ بھی وائدے کے دیش میں نہیں جا پایا کیوں لوگوں کی بڑھ بڑا ہٹ اور کھڑکھڑا ہٹ کے کارن موسیٰ لوگوں کی باتوں میں آ گیا اور بڑھ بڑا ہٹ کھڑکھڑا ہٹ جو لوگ دوش لگاتے تھے اس کے کارن وہ پرمیشر کے وائدے کے دیش میں نہیں جا پایا آج ہمارے جیون میں اگر بڑھ بڑا ہٹ اور کھڑکھڑا ہٹ ہے ہم دوسروں پر دوش لگاتے ہیں دوسروں کو دیکھ کر جلسی کرتے ہیں گصہ کرتے ہیں بدلے کی بھاب نہ رکھتے ہیں ماف نہیں کرتے ہیں تو یہ سبھاو ہمیں پرمیشور کے گھر میں جانے سے روک دے گا اور یہ سبھاو ہمیں پرمیشور کا وہ انتکال کا جو جیون ہے اسے دینے سے روک دے گا کیونکہ یہ جو سبھاو ہے یہ منوشہ کا سبھاو نہیں ہے کیونکہ پرمیشور نے منوشہ کو اپنے سب روپ اور سمانتہ میں بنایا لیکن پرمیشور کا یہ سبھاو نہیں ہے انسان کا بھی یہ سبھاو نہیں کیونکہ پرمیشور نے انسان کو اپنے سب روپے بنایا اپنے سبھاو میں بنایا لیکن یہ سبھاو شیطان کا ہے جو سبھاو آج انسان جی رہا ہے دوش لگانا بڑھ بڑھانا کڑھ کڑھانا گصہ کرنا جھگڑا کرنا جھوٹ بولنا بدلے کی بھاونا رکھنا جلسی کرنا یہ سب سبھاو آج شیطان کا منش کے اندر آ گیا ہے اور ہم نے دیکھا دوش لگانا شیطان کا کام ہے اور ماف کرنا ادھار دینا پرمیشور کے پتر کا سبھاو ہے اور بچن کیا کہتا ہے متی پانچ ادھیائے اس کی نو آیت پڑھ دیجئے پلیز متی پانچ کی نو دھنے ہے وہ جو میل کروانے والے ہیں کیونکہ وہ پرمیشور کے پتر کہلیں گے پھر پڑھ دیں گے اس آیت کو سنیں گے سبھی دھیان سے دھنے ہے وہ جو میل کروانے والے ہیں دھنے ہے وہ جو میل کرانے والے ہیں آگے کیونکہ وہ پرمیشور کے پتر کہلائیں گے کیونکہ وہ پرمیشور کے پتر کہلائیں گے میل کرانے کا مطلب کیا ہے میل کا مطلب ہوتا ہے پیس صلاح کرانے والے یشمسی نے ہماری اور پرمیشور کی صلاح کرائی ہمارا میل میل آپ کرائیا اس لیے وہ پرمیشور کا پتر ہے اگر آج آپ بھی میل کرائیں گے تو آپ پرمیشور کے پتر کہلائیں گے میل کا مطلب کیا ہے فوٹ کو ختم کرنا فوٹ آتی کیسے ہے دوش لگانے کی دورا ہے نا شیطان جا کر شیطان جا کر کس کو دوش لگاتا ہے پرمیشور کو موسیعیوب کے خلاف تو فوٹ کیسے ہوتی فوٹ کا مطلب دو کیا بولیں گے پتی پتنی پتی پتنی پر دوش لگاتا ہے اور پتنی پتی پر دوش لگاتی ہے یہ شیطان کا سبھاو ہے اور جب پتی پتنی ایک دوسرے پر دوش لگاتے ہیں تو دونوں کے اندر میل میلاپ نہیں ہوگا پرمیشور کیا ہوگا فوٹ ہوگی ہے نا اور میل میلاپ کب ہوگی جب دوسرے پر دوش نہیں لگے گا تو شیطان کا کام ہے فوٹ ڈالنا اور یہی سبھاو آج ہر ایک پریواروں میں آ چکا ہے خاص طور پر مسیح پریواروں میں سبھاو آیا ہوا ہے وہ کیا کرتے وہ موقع ڈھونڈتے ہیں دوش لگانے کا ہے نا چگلی کرتے ہیں آج کل ہمارے پاس فون آ گیا اور فون کا کیا ہے فری کالنگ ہے آج کل فری میں کال کریں گھنٹا گھنٹا فری باتیں کریں گے بائبل میں لکھا جہاں زیادہ باتیں ہوتی ہیں نیتی وچن میں لکھا ہے اس پرکار سے جہاں زیادہ باتیں ہوتی ہیں وہی پر پاپ ہوتا ہے سو یہ فون جو ہے یہ پاپ کرانے کا سب سے بڑا ہتھیار ہے اور آج شیطان اس کو استعمال کر رہا ہے کیسے جب لوگ باتیں کرتے ہیں تو باتیں جب ختم ہو جاتی ہیں تو پھر وہ کیا کرتے ہیں فالتو کی باتیں کرتے ہیں اور فالتو کی باتوں میں کبھی وہ رشتہ داروں پر دوش لگائیں گے کبھی گھر کے میمبرو پہ دوش لگائیں گے کبھی کسی پہ دوش لگائیں گے اور دوش لگانے کے دوارہ فوٹ پیدا ہوتی ہے اور جب فوٹ پیدا ہوتی ہے تو شیطان کا کارے ہوتا ہے لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پرمیشون نے ہمیں فوٹ کرانے والا نہیں میل ملاب کرانے والا بنایا ہے اور بائبل بتاتی اس نے ہمیں میل ملاب کی سیوا دی ہے سو دوش لگانے کا جو سبھاب اس کو چھوڑ دی گئے رومیوں چودہ دی ہے ہے اس کی ایک آیت پڑھ کے دیکھیں کیا لکھا ہے رومیوں چودہ کی ایک رومیوں چودہ دی ہے اس کی ایک آیت پڑھ کے دیکھیں کیا لکھا ہے جو وشواس میں نربل ہے اسے اپنی سنگتی میں لے لو ہاں جو وشواس میں کمزور ہے اسے اپنی سنگتی میں لو بچن کہتا ہے آگے پرنسو اکی شنکوں پر بباد کرنے کے لیے نہیں اس کی شنکائیں جو ہے اس کی جو کنفیوزن جو ہے اس کے اوپر بباد کرنے کے لیے نہیں آج ہمارا کام جو ہے ہم مسیح لوگوں کا کام کیا ہے جو نربل ہیں ہے نا وشواس میں نربل ہیں ایک بار پھر پڑھ دیں اسی آیت کو جو مشواس میں نربل ہیں کمزور ہیں اُس سے اپنی سنگتی میں لے لو وچن کہتا ہے انہیں اپنے ساتھ رکھو نہ کی ان کے شنکاؤں پر شنکائیں کیا ہوتی شک ان کے کنفیوجنس اُس کے اوپر ویواد کرنے کے لیے ہے نا کوئی ہمیں لکھتا ہے کوئی کمزور ہے تو ہمیں اُس کو اپنے ساتھ رکھنا ہے اسے تگڑا بنانا ہے نہ کی اُس سے کیا کرنا ہے اور کمزور کرنا ہے ہمارا کام کیا ہے دوسروں کو تگڑا کرنا نہ کی کمزور کرنا شیطان کا کام کیا ہے دوش لگانا وہ آپ کی کمیوں کو دیکھتا ہے اور دوش لگاتا ہے ہے نا وچن بھی کہتا ہے کی کمزوروں کو اپنی سنگتی میں رکھو ان کی کمیوں کو اوپر انگلی اٹھانے کے لیے نہیں یہ تو ایسا ہے یہ تو ایسے بولتا ہے یہ تو یہ کرتا ہے وہ تو وہ کرتا ہے اگر آپ اس کو ڈریکٹلی کمیوں کو دیکھیں گے دوش لگائیں گے تو یاد رکھے گا وہ ویکتی کبھی بھی مسیح میں نہیں بڑھ پائے گا ہمارا کام ہے گریوں کو اٹھانا نہ کی کھڑے ان کو گرانا شیطان کا کام ہے جو لوگ کھڑے ان کو گرا دینا تو شیطان کا کام ہمیں نہیں کرنا دوش نہیں لگانا دوسرے کے اوپر انگلی نہیں اٹھانی پرنتو جو گریوں میں ہیں ان کو اٹھانا ہمارا کام ہے کیونکہ رومیو پندرہ کی ایک کیا کہتی پڑھ کے دیکھ لیجئے قائد پڑھیں جلدی سے رومیو پندرہ کی ایک پڑھ دیجئے پلیس رومیو پندرہ کی ایک نردن ہم بربانوں کو چاہیے ہاں کی نربلوں کی نربلتہ کو سہیں نہ کی اپنے آپ کو اپنے آپ کو خوش کریں جو کمزور ہیں ان کی کمزوریوں کو سہنا ہم لوگ کامیے تاکہ وہ لوگ کیا کریں جو کمزور ہیں وہ کیا کریں ترقی کریں اوچھے اٹھیں اگر ہم ان کی کمزوریوں پہ ہی دوش لگاتے رہیں گے ان بار بار گلت کہتے رہیں گے اسی باتوں کو لے کر ان کے سامنے جو کمزوری ہیں ان کو لاکر سامنے ان پہ دوش لگائیں گے انہیں نیچہ کریں گے یاد رکھئے وہ زندگی میں کبھی بھی ترقی نہیں کرتا وہ زندگی میں کبھی بھی اٹھنی پائیں گے سو یاد رکھئے شیطان کا کام دوش لگانا ہے لیکن پرمیشر کا کام پرمیشر کے پتر کا کام ہمارے دوشوں کو دور کرنا ہے نا اور ہمیں ڈنڈ کیا گیا نہ دینا دوش رہاں لگانا پرنتو ہمیں ادھار دینا ہے سو جانچی اپنی زندگی کو کہ آپ شیطان کے سبھاو میں جی رہے ہیں یا پرمیشر کے پتر کے سبھاو میں جی رہے ہیں شیطان کا سبھاو کیا ہے پرکاشت واقعے میں دیکھا ہم نے کہ وہ دوش لگانے والا ہے اور ہم نے پرمیشر کے پتر کا سبھاو دیکھا اس کا سبھاو کیا ہے وہ ڈنڈ دینے نہیں دوش لگانے نہیں وہ دھار دینے آیا اور میل ملاب کرنے آیا وہ پربو کا کام پر میل ملاب کا مطلب ہے پیس لے کے آیا شانتی لے کے آیا جب وہ پیدا ہوا تو اس کے پیدا ہونے پر فرشتوں نے گڑریوں کو کہا کہ داؤد کے نگر میں تمہارے لیے ایک ادھار کرتا جنمہ ہے ہے نا اور کیا کہا فرشتوں نے کہ اس دھرتی کے اوپر کیا ہو پیس ہو شانتی ہو وہ شانتی کا مطلب کیا ہے پرمیشور اور لوگوں کا میل ملاب ہو پرمیشور نے اپنے پتر کو جگت میں اس لئے بھیجا تاکہ لوگوں کا پرمیشور کے ساتھ میل ملاب ہو جو رشتہ ٹوٹ چکا تھا وہ رشتہ فٹ سے جڑ جائے سو یہی کام ہمارا ہونا چاہیے مسیح لوگوں کا کام یہی ہونا چاہیے کہ ہمیں دوسروں کا میل کرانا ہے اور خود بھی میل ملاب کرنا ہے نہ کی اپنے آپ کو دوسروں سے لگ کرنا ہے جو لوگ کمزور ہیں جو لوگ ابھی بھی گلتیاں کرتے ہیں ان کو ہمیں چھوڑنا نہیں پرنتو انہیں اپنی سنگتی میں لینا ہے اور انہیں مجبوط کرنا ہے یہ ہمارا کام ہے متی ساتھ کی ایک فٹ سے کیا کہتی ہے دوش مت لگاؤ تاکہ تم پر بھی دوش لگایا جائے نہ لگایا جائے اور جس ناف سے تم ناپتے ہو تمہارے اس ناف سے تمہیں بھی ناپا جائے گا سو یاد رکھئے دوش لگانا ہمارا کام نہیں ہے دوش لگانا شیطان کا کام ہے ہم پرمیشر کے پتر ہیں پرمیشر کی سندان ہے ہمارا کام میل ملاب کرانا اور میل ملاب سے رہنا ہے سو یاد رکھے گا اپنی زندگی کو جانچ کے دیکھے اس وچن کے دورا ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کیا ہم پرمیشر کے سبھاب میں چل رہے ہیں یا شیطان کے سبھاب میں چل رہے ہیں سو پربو آپ سب کو آج کے دن آشیش و برکت دے اس وچن کے دورا آئیے ہم لوگ اس سمیں پراتھنا کریں گے اور اس وچن کو ہم لوگ یہیں پر ختم کریں گے موسیقی